ہمارے پریوار کے لیے جو بہت مہتہ پوراں ہے بھگوان شری رام چندر جی مہاراج کی وانی پج پتا جی کا یہ بہت پریے پرسنگ رہا چودہ ورش کا ونواس حکم ہو گیا ماتا کوشلیا ولاب کرنے لگی اور شری رام چندر جی مہاراج سے کہنے لگی ہے پتر میں تمہارے ساتھ چلوں گی ونوں میں جب بہت ولاب کر رہی تھی روتی ہوئی بلکتی ہوئی مورچہ کھا رہی تھی تب لکشمن دیکھ کشلیا مات کو کرتی بہت ولاب لکشمن بولا کوپ سے پا کر اتی سنتا یہاں تک لکشمن نے کہا ہے بھائی تیرا دوش کیا ہے کس دوش کے کارن تجھے ونوں میں بھیج رہا ہے یہاں تک پتا کے لیے کہہ دیا باپ بڑھاپے میں پڑا پتنی سے پرابھوت پتر تیاغ ہے کر رہا توڑ نیائے کا سوت پتا بڑھاپے میں ہے یوہ پتنی کے پریم میں اس پاش میں فسے ہوئے ہیں بینا دوش اپرات کے کرنا یوں بہشکار دھرم نیائے وپریت ہے گھور ہے اتی اچار اس میں سندے نہیں ہے بینا دوش بینا کسی اپرات کے یہ اتی اچار ہے یہ دھرم اور نیائے کے وپریت ہے ہے بھائی میں کہتا ہوں بندو کو یودے ویر وکھیات ہے تجنا ادھکار کو نیائے نیتی کی گھات میں تو تیرے پاس ہوں لیے دھنوش وروان جو ہرے ادھکار تب اس کے ہر لوپران جب یہ بات رگو ناج جی نے سنی کی لکشمن کہہ رہے ہیں کہ ہے بھائی کون مات کا لال ہے جوہا کرے ویروہ تیرے سممک ہو کھڑا بل سے کر انوروہ تُو میری شکتی کو جانتا ہے ایسا کون ماں کا لال ہے جو میرے سامنے کھڑ پائے گا جو تیرے ادھکار کو ہرے گا لکشمن اس کے پرانوں کو ہر لیں گے یہ بات سن کر رگو ناج جی کیا کہہ رہے ہیں یہ سن تب بولے رگو رائی نرور شانت بنو مم بھائی جو آپد اس گھر پر آئی اس کا کارن تات نہ مائی بھیج کون رہا ہے مد ماما اور پتا انہی کا آدیش ہے چودہ ورش کا ولواز ہے بھائی بہت بڑی سکشہ ہے شری رام چندر جی مہراج کی ہم سب کو اپنے گریست جیون میں جب کبھی بادہ وگن آ جاوے کوئی رکاوٹ آ جاوے اس کے لیے رگو ناج جی نے ہم سب کو سچیت کیا لکشمن کو سمبودن کرتے ہوئے اچت نہیں ہے کوپ بڑھانا اپنوں کو یوں دوش لگانا سہن کرو دھیریا کو دھارو مان اپمان سرو نیوارو اپنے پریوار میں کیا مان کیا اپمان اس کو سہن کرو کریے کوپ کہو کس سے ہی ویری کون لڑے جس سے ہی ہے بھائی آپ نے کہا کی میں دھنوشوان لے کر تیرے پاس کھڑا ہوں کس سے لڑائی کروگے کون ہے ویری یہاں پر کون ہے دشمن سوے جن پر یوں کوپ دکھانا اپنے جن ویابی ماتا پتا کوئی بھی بھائی بندو سگا سمبندی سوے جن پر یوں کوپ دکھانا ہے اپنا گھر آپ جلانا بہت بڑی سکشہ ہے چودہ ورش کا ونواس بینا کسی دوش بینا کسی اپرات بھائی اپنے بھائی اپنے گھر بھائی پتا ستھان بھائی 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 کو جانا بھائی بھائی ہے سبی بھائی کوئی میرا ہی پراربد کرم پچھلے جنم کا کرم وے فل لارہا ہے دیو نے ہو یدی نہ بھٹکائی تو کرتی وے نہیں برائی اس کے من جو فوٹ سمائی جان دیو نے بات بنائی ماں کو تو مہرا بنایا ہے اس دیو نے میرے کسی کٹو تر کرم کا پل اس پرکار سے میرے سم مک آیا ہے تو کہتا ہے میں سمر کروں گا میں لڑائی لڑوں گا تیرے لیے بھائی کون دیو کو دور نوارے سمر دیو سے کون رچائے ہے کون جو اس کو بھگائے بھگوان وے دیو دیوتا سے کون لڑائی لڑ سکتا ہے کون دیو کو دور نوارے اس کے سم مک مونی بھی ہارے بہت بڑی سیکھ دی ہے اگر پریوار میں کوئی ایسا سمیں آجاوے بھگوان نے کہا جس کا کارن دیکھ نہ پاوے ایسا سکھ دکھ بھیجو آوے ہانی لاب کوپ تتھا آئے جنم مرن یہ دیو کہائے جنم اور مرن بھی یہ نیم کے انتر گت آتے ہیں اور پھر بھائی دھیر جنوں پر ہیں دکھ آتے ان سے تو پرکھے جاتے تو اس پرکار سے رگو ناد جی نے ہم سب کو یہ بہت بڑا سندیش دیا پری وارک بہو پریم بڑھانا اپنے پریوار کو قدع پی کسی بھی کارن وش ٹوٹنے نہیں دینا اور اگر کوئی ایک پریوار کا صدس دوسرے کسی بھی صدس کے ورود بولتا ہے تو جو نام جاب کرنے والا ہے جو سسنگ میں آتا ہے جو شری رامائن کا پاٹ کرتا ہے اس کو دھرم کیا ہے ادھرم کیا ہے اس کو جانتے ہوئے پریوار کو سنبھال لے کا کاریا اس صادق کے اوپر ہے اس بھکت کے اوپر ہے ہی رام ہم سب تیری چرن شرن میں ہیں آپ نے جو شکشہ دی ہم اپنے جیون میں اس کو بھرپور بسالیں آپ کی کرپا ہو دیع ہو میر ہو آپ کو بار بار نمس کا نمس کا نمس کا نمس کا سرور شکریہ